اسلام علیکم اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو سبق آسانی سے یاد نہیں ہوتا سبق یاد ہو بھی جائے تو آپ جلدی سے بھول جاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو سبق یاد کرنے کا انتہائی آسان اور شاندار طریقہ بتایا جائے گا یہ طریقہ کتاب افیکٹیو سٹیڈی سے لیا گیا ہے جس کے رائٹر روبینسن ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی اس میں یہ طریقہ بتایا گیا اس طریقے کا نام SQ3R ہے SQ سے کیا مراد ہے 3R سے کیا مراد ہے S سے مراد ہے سروے آپ نے جب بھی کوئی چپٹر سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے چار سے پانچ منٹ کا آپ نے اس چپٹر کا سروے کرنا ہے یعنی کہ آپ نے چپٹر کا نام پڑھنا ہے یہ نام کیا ہے اس کے بعد اس کی ہیڈنگز پڑھنی ہیں ساتھ ساتھ شیپس دیکھنی ہیں ڈائیگرامز دیکھنی ہیں اس چپٹر میں کونسی ڈائیگرامز دی گئی ہیں اور ٹیبلز دیکھنے ہیں کہ کونسے ٹیبلز ہیں آپ نے اس کو دیپلی سٹیڈی نہیں کرنا چار سے پانچ منٹ میں آپ نے تمام ہیڈنگز کو دیکھنا ہے کس طرح کی ہیڈنگز ہیں کس طرح کی ڈائیگرامز ہیں کس طرح کی ٹیبلز ہیں سیکنڈ ہے کیو کیو مینز کوئیسٹنز آپ نے جب چار پانچ منٹ کا سروے کرنا ہے چپٹر کا اس کے بعد آپ نے چپٹر کی ایکسرسائز پر چلے جانا ہے ایکسرسائز پر جا کر آپ نے ڈیپلی اچھے سے ایک ایک question کو پڑھنا ہے جب آپ question کو پڑھ لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس چپٹر سے question کس type کے آئیں گے کس طرح کے questions ہوں گے جن کو اچھے سے یاد کرنا چاہیے next 3R 3R سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر R3 ہے R1 R2 R3 R1 سے کیا مراد ہے R1 سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس چپٹر کو ڈیپلی ریڈ کرنا ہے جب آپ read کریں گے تو آپ ان questions کے answer کو highlight کریں جو کہ آپ نے exercise کے last میں دیکھے تھے اور اس سے related جو بھی چیز ہے آپ اس کو اچھے سے highlight کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس چیز پر زیادہ زور دینا ہے 2R 2R means recite یعنی کہ یاد کیجئے آپ پھر ان questions کو یاد کیجئے جن کے آپ نے نشان لگائے تھے وہ کون کون سے questions ہیں ان کو آپ یاد کیجئے 1R میں آپ نے پورے چپٹر کو اچھے سے read کیا تھا اور اس میں آپ نے ان questions کے answer کے نشان لگائے تھے جو کہ papers میں آ سکتے ہیں اور exercise کے last میں دیئے ہوئے ہیں 2R میں آپ نے کیا کرنا ہے ان questions کو اچھے سے یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد آپ نے ان کو لکھنا بھی لازمی ہے جب آپ لکھیں گے اس کے فائدہ یہ ہوں گے ایک تو آپ کی writing اچھی ہو جائے گی writing speed بہتر ہو جائے گی paper presentation آپ کی اچھی ہو جائے گی اور جو چیز آپ لکھ لیتے ہیں وہ آپ کو اچھے سے یاد بھی ہو جاتی ہے third hour third hour means revise آپ نے 24 hours میں یعنی کہ 24 گھنٹوں میں اس چیز کو لازمی revise کرنا ہے اگر آپ اس طریقے سے study کرتے ہیں تو آپ کو پھر پورا سال یاد رہے گا کہ آپ نے کس chapter میں کہاں پر کیا چیز پڑھی تھی آپ کو وہ چیز بھی و definition بھی اچھے سے یاد رہے گی